اصد اقبال پر جو حملہ ہوا ہے کیوں کیسے کب ہوا اس کی جانکاری تو اصد بھائی یا ان کے ساتھ جو موجود تھے وہی بتاست کہیں لیکن ہاں اس حملے کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اصد اقبال ایک مشہور سناخہ ہیں اور اچھی مقبولیت ہے ہندوستان میں تو خاص طور سے اور نوجمان طبقہ ان کو بہت پسند کرتا ہے اب چونکہ وہ اڑیسہ میں ایک پروگرام سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے اس دوران ان کی گاڑی کو روکا گیا ان پر حملہ کیا گیا ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی ان کی گاڑی کے ساتھ تلپھوڑ کی گئی یہ یقینا مضموم حرکت ہے اور جماعت اہل سنت کا ہر فرد اس کی مضمت کرتا ہے اب ان پر حملہ کیا گیا ان پر یہ ازام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی خانقاہ کے حوالے سے کوئی کلام پڑھا یا کسی شخصیت کو لے کے کوئی کلام پڑھا تو چونکہ یہ شوشل میڈیا پر باتیں سننے میں آ رہی ہیں اصد بھائی جب تک اپنی کوئی وائس ریکارڈنگ یا اپنا کوئی پیغام نشت نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے یقینا ان پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ہر شخص مضمت کرتا ہے اگر کسی کے خلاف انہوں نے پڑھا بھی ہے تو آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا اور اس طریقے سے روڈ پر یعنی اکیلے میں روک کر گاڑی اور حملہ کرنا بدتمیزی کرنا یہ جماعت اہل سنت کا شعار نہیں ہے جو لوگ اس حرکت میں شامل ہیں اس منصوبے میں شامل ہیں ان کو چاہیئے کہ وہ اپنی اس حرکت پر نظری سانی کریں کہ انہوں نے کیسا کیا ہے اور افائی آر باقاعدہ درس کر دی گئی ہے ان کے ساتھ کافی لوگ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس پر شاسن کے لوگ ہیں اور کاروائی ہونا چاہیئے چونکہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کاروائی ہونا چاہیئے اور رہا عصد بھائی کا معاملہ تو اگر عصد بھائی نے ایسا کوئی کلام پڑا ہے جس سے کسی خانقہ کی دلازاری ہوئی ہے تو عصد بھائی اس کو معذرت نامہ پیش کر دیں گے لیکن یہ حملہ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا یہ کام ہمارے نہیں ہے آپ عصد بھائی لڑو گے پھر دوسروں سے ہم کیا توقع رکھیں گے تو عصد بھائی پر جو حملہ ہوا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو چاہیئے کہ وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہو شرمندہ ہو اور عصد بھائی سے اور ان کے جو بھی کارکران ساتھ میں تھے ان سے وہ معافی مانے